نمسکار سواگت ہے آپ کا آئین این ٹونٹی فور پر اور آپ کے ساتھ میں ہوں پہلی چوہان نمسکار میں سلیم رحمان آپ دیکھ رہے ہیں آئین این ٹونٹی فور نیوز اور دو ہزار چودہ سے لے کر ابھی تک کہ اگر بات کیا جائے تو ایم آئی ایم جس طریقے سے بات کیا کرتی تھی تیسرے مورچے کی آج وہ تیسرے مورچت تیار نہیں بلکہ تیار ہو چکا ہے اور آج میرے ساتھ ڈاکٹر پرکاش امبیٹکر صاحب موجود ہیں امبیٹکر جی آئین ٹونٹی فور نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سواگت آپ کا بھی ہے ایم آئی ایم کی بات میں نے اس لیے کیا کہ تیسرے مورچے کی بات آج دیش میں چل رہی ہے لیکن تیسرے مورچہ کہیں بہت پہلے آپ نے تیار کر چکا ہے اور جس کی سبھا آپ ناکپور پر ظاہر سبھا بہت دھوم دھام سے لینے والے ہیں تیسرا کیوں چوتھا بھی مجھے دکھائی دیتا ہے ایک تیلنگانہ والے بنائیں گے ایک میرے خیال سے آنڈرہ والے بنائیں گے اور ایک میرے خیال سے ہریانہ والے بنائیں گے ایک جو ہے وہ بیس بینگال والے بنائیں گے یوپی والی بھی بنائیں گے تو اتنی فرنٹ بنے گی ایسا مجھے لگتا ہے اور اگر یہ ساروں کو ایک کر کے تیسرے مورچہ جو میں بول رہا ہوں ایک بھارتی جندہ پائٹی الگ کر دیجئے کانگریس الگ کر دیجئے اور آپ نے جس طریق سے ڈائیویٹشن بتایا الگ الگ سارے اگر ایک ہو جائیں نہیں سارے الگ الگ میرے حساب سے ان کی اپنی اپنی ایک تیریٹری ہے اور سبھی کا سبھی تیریٹری میں کچھ وجود ہے ایسا میں نہیں مانتا ہوں وہ اپنے اپنے تیریٹریز میں ہیں تو وہ اپنے اپنے تیریٹریز سے میرے خیال سے گڑھ بندن کی بات کریں گے مہا گڑھ بندن مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے یا جو مہا گڑھ بندن اکیس پارٹی کا دلی میں مدی پدیش چھتیزگر راجستان راجستان کی چناؤ کے بعد اب میرے خیال سے وہ بھنگ ہوگا بھنگ ہوگا وہ ایسا مجھے لگ رہا ہے اور پردھان منتری کے دعویدار کافی ہونے کے کافی ہونے سے کہ اتنی فرنٹ کھلے گی ایسا مجھے لگتا ہے تو پردھان منتری کے دعویدار کس کے طرح اشارہ ہے سب ہی ہیں جتنے فرنٹ بنے اتنے دعویدار ہیں یا پھر جتنے بنے اتنے راج کو لے کے مخمنتری کے دعویدار ہیں مخمنتری تو ہے ہی وہ آپ مخمنتری کے مخمنتری سے وہ آپ اوپر چڑھنا چاہ رہے پردھان منتری پت پہ چڑھنا چاہ رہے اور یہ بات اب کلیر ہو گئی کی سویدھان کا جو ایشو تھا وہ تھوڑا ڈائیلیوٹ ہو چکا ہے مطلب سانس لینے کیلئے لوگوں کو جگہ ملی ہے سوچنے کیلئے جگہ ملی ہے اور اس لیے جو ایک سنٹرک مومنٹ چل رہا تھا سویدھان جی کو برقرار رکھنے کی جو بات تھی اور بچانے کی بات جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب ڈھیلائی آگئی ہیں کیونکہ تین راجوں سے جو ہے وہ بی جی پی کا صفایہ ہو گیا ہے اس لیے اگر پارلمنٹ بھی بھی پریفارمنس اگر اچھا ہوگا تو بھی دو سو کے اوپر کروس نہیں کر پائے گی اور آنے والے پانچ سال کے اندر ان کو راج سبا میں کوئی مجورٹی ملنے والی نہیں ہے اس لیے پانچ سال تک میں سمجھتا ہوں کہ سویدھان جو ہے وہ برقرار ہے محفوظ ہے اور اس لیے جو کھیلنے کی جو جگہ نہیں تھی وہ اب کھیلنے کی جگہ موقعی ہو چکی ہے اور اس لیے ہر کوئی ریجنل ویقتی ہے وہ پردان منطری کی کوشی اور اس لیے کہیں نہ کہیں دیکھتے ہوئے گندیا بھندارہ الیکشن کے بعد میں پرکاش امبیٹکر صاحب کو کیا ضرورت پڑی کہ ایم آئی ایم سے ہاتھ ملانا پڑا اور مہراشترہ میں خاص طور سے ان کو ہٹانے کے لیے ایک ہوئے اور کہیں نہ کہیں وہی ایک پوائنٹ ہے کل کی صبح 2019 کا جواب دینے کے لیے دیکھتے ہم لوگ نے ایک بیچ میں ایک نئی جو اگاری شروعات کی ونچت بھوجن اگاری شروعات کی او بی سی کی اگاری شروعات کی ونچتوں کی اگاری شروعات کی اس ونچتوں کے اگاری میں مسلمان بھی آتا ہے لیکن عدیکانش مسلمان جو ہے وہ کانگرس کے ساتھ میں ہیں اور کچھ مسلمان جو ہے ایم آئیم کے ساتھ میں ہیں تو ایم آئیم کا مسلمان جو ہے کانگرس کو تو نہیں لینا ہے تو ایم آئیم کوئی لے لیں کانگرس ہم کو لے نہیں رہی ہیں ہم تو جانے کیلئے تھی آرہے بیچ میں انہیں شکر آو چوہان جی سے بھی بات کیا تھا جس ٹیم آپ کا گڑھ بندن ہاں نہ ہاں نہ آگے پیچھے چل رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امبیٹ کر صاحب آئیں گے تو ویلکم اور وہ ایسی صاحب کیلئے دروازہ بند میں ان سے ایک جواب پوچھوں گا شاید آشوک چوان نے اس کا امانداری سے جواب دینا دی ہے یہ نیوکلئر ڈیل کے وقت آپ نے ایم آئیم کا ووٹ مانگا یا نہیں مانگا یہ بتا دیجئے کیونکہ نیوکلئر ڈیل کے وقت منمون سنگھ پدان منطری تھے ان کو نیوکلئر ڈیل بچانا تھا لیفٹ والے جو ہے اس نیوکلئر ڈیل کے خلاف گئے تھے تو میں کانگریس والم سے یہ کہوں گا آپ یہ پہلے بتائیے کہ آپ نے ایم آئیم کا ووٹ مانگا یا نہیں مانگا اس سے میرے خیال سے ووٹ چلتا ہے ووٹ چلتا ہے لیکن لیکن مسلمان نہیں چلتا ایسی پرسیتی ہے دوسری طرف بھیمہ کرے گا اگر بات کی جائے تو جس طریقے سے آپ نے مہاراشت بند کی بات کی تھی اور پورا کہیں نہ کہیں ایک جھٹ ہو کر مہاراشتہ بند ہوا تھا آخر کار سرکار کو یہ بولنا پڑا کہ امبیٹ کر صاحب پلیز ایک میسج ڈالیے کہ یہ ہلچل بند ہو تو آنے والے الیکشن کی کیا تیاریاں ہیں دیکھیں ہم لوگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ میں سمجھوتا ہوں کانگریس کے پاس میں ہم لوگ نے پرستاؤ رکھا ہے دو چار بات ملاقاتی بھی ہوئی ہے لیکن کانگریس کے راجہ کے جو پرمک ہے انہوں نے ہم سے جو بتایا تھا کہ کانگریس کی جو ہائی کمانڈ ہے اس کے پوچھے بھی نا ہم لوگ باتچیت نہیں کرتے اور فیصلہ نہیں کر سکتے تو ہم ہائی کمانڈ سے پوچھیں گے اور ہائی کمانڈ نے ہاں کہہ دیا تو باتچیت کریں گے میرے خیال سے اس بات کو جو ہے وہ دھائی مہینہ ہو چکا ہے کانگریس کی یہاں کی نیتا جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ وہاں سے ہائی ملے ان کو باتچیت کرنے کا ادھکار ملے تو ہم لوگ ملتے ہیں ابھی صرف لیکن باتچیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ کانگریس کی جو نیتا ہے ان کے پاس کوئی ادھکار نہیں ہے باتچیت کرنے کا تو ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ مہاراشہ کے جو پرباری ہے ان کو باتچیت کریں وہ باتچیت کی ادھکار ان کو ان کی ہائی کمانڈ دے گی ایسا ہم لوگ مانتے ہیں اگر ادھکار نہیں ہوتا ہے میسیج نہیں آتا ہے بات نہیں جمتی ہے تو ایم آئی ایم اور بھاریب جو آپ کی آگھاڑی ہے دونوں مل کر کیا آنے والے سمیں پہ دوہزار انیس میں پورے مہاراشترا پہ الیکشن لوگ سبھا دونوں مل کے لڑیں گے کئی اور سنگٹھن ہیں جو جھوٹ رہے ہم لوگ کے ساتھ میں وہ سبھی سنگٹھنوں کو لے کے میرے خیال سے ہم لوگ پھر الیکشن لڑیں گے ارتالیس کے ارتالیس سیٹے لڑیں گے پورے مہاراشترا اور اور انڈیا کی بات کی جائے تو یہ آل انڈیا تو بھائی نہیں ہم لوگ ہم لوگ تو مہاراشترا میں ہی ہیں کانگریس کی طرف سے کر میسیج نہیں آتا ہے ہاتھ ملانے کے لیے تو ہم جو دو آگھاڑی ایک بن کر مل رہے ہیں اسد الدینو ویسی اور امبیٹ کر صاحب کہیں نہ کہیں پورے مہاراشترا پر جو سیٹے ہیں ان سیٹوں پہ ہم اپنا جھنڈا لہرانے کے لیے سامنے ضرور آئیں گے